کٹ جائے سر ترا گئے نیزے کی نوک پہ ہرگز نہ کہے اطاعتے نہ حق کو تو قبول ہرگز نہ کہے اطاعتے نہ حق کو تو قبول بڑا خوبصورہ جلسہ اور بڑے اچھے ماحول میں قبولیت کی گھڑی میں بڑی جلدی سے پہنچ گیا ہے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس تازیت کو سیدنا امام حسین رضی اللہ ان کے خدمت میں قبول فرمائے اور ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو اللہ بہت قبول فرمائے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لئے تیار ہے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ حسن حسین کا نام یاد رہے گا کام بھل جائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ تین سوال ہیں پیغام شروع ہو رہا ہے بلکل بائی پاس لے جا رہا ہوں آپ جہاں تک بیدار ہیں غنیمت ہیں یہاں تک بیدار ہونا بھی کرامت ہے اللہ آپ کو بیدار رکھے ضمیر اور دل سے زندہ فرمائے دھیان سے سنیے گا حضرت حسین نے حضرت حسن کے انتقال کے وقت میں پوچھا آپ گھبرا کیوں رہے ہو موت سے ڈر رہے ہو انہوں نے جواب دیا کہ دو وجہ سے میں گھبرا رہا ہوں حضرت حسین نے امام حسن سے پوچھا آدمی موت سے گھبراتا کیوں ہے جبکہ مرنا سب کو یقینی ہے لیکن مرنا سب کو ہے لیکن گھبراتا کیوں ہے اس کا کیا جواب دیا ہے برا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے حضرت امام حسین نے تلوار اٹھائی تلوار نے کوئی کام نہیں کیا شہید ہو گئے یزید کو شکست نہیں دے پائے اس کا راز کیا ہے یہ میرا تیسرا سوال ہے اور چوتھا اور آخری سوال ہے آجمی خواب آج دیکھتا ہے اور خواب پورا کل کب تک ہو سکتا ہے یہ میرا آخری سوال ہے مکمل بیدار ہیں سننے کے لئے تیار ہیں جوش کے ساتھ آتھ اٹھائیے انشاءاللہ تین سوال ہے پیغام شروع ہو رہا ہے حضرت امام حسن کا انتقال ہو رہا ہے امام حسین نے پوچھا کہ آپ گھبرا کیوں رہے ہو تو کہا کہ دو وجہ سے وہاں جا رہا ہوں جہاں کبھی نہیں گیا اس لئے گھبرا رہا اور اس کو دیکھ رہا ہوں جس کو کبھی نہیں دیکھا فرشتہ نظر آ رہا ہے اس لئے گھبرا رہا دوسرا سوال پوچھا کہ آخر موت سے آدمی گھبراتا کیوں ہے جبکہ مرنا یقینی ہے لیکن گھبراتا کیوں ہے تو کہا اس لئے کہ مال پیچھے ہے اور آدمی مال چھوڑ کر کے آگے جا رہا ہے اس لئے گھبرا رہا ہے اگر مال کو آگے کر دیتا اور پیچھے سے آدمی جاتا تو مال آگے اور آدمی پیچھے تو پھر موت سے نہیں گھبراتا امام حسین نے کربلا کے میدان میں تلوار اٹھائی کوئی کام نہیں کیا شہید ہو گئے شکست نہیں دے پائے راست کیا ہے صحیب نے حبان میں لکھا ہے اللہ کے رسول نے اپنے لیے اور اہلِ بیعت اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کیا اگر یزید کو شکست دیتے تلوار کام کرتی تو حکومت ملتی دنیا ملتی نانا نے اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کیا اس لئے شہید ہو گئے شکست نہیں دے پائے آدمی آج خواب دیکھے اور خواب پورا ہو سکتا ہے پچاس سال کے بعد اللہ کے رسول نے مدینے میں خواب دیکھا میرے نواسے کو سیاہ سفید رنگ کا کتہ خون میں لطپت کر رہا ہے یہ خواب پورا ہوا کربلا کے میدان میں پچاس سال کے بعد تو آج آدمی خواب دیکھے پچاس سال کے بعد وہ خواب پورا ہو سکتا ہے شمر نام کا آدمی حضرت حسین کے سر کو تن سے جدا کیا وہ آدمی کالے رنگ کا تھا اس کے موں میں سفید داک تھا یہی خواب کے مطابق سیاہ سفید رنگ کا کتہ ثابت ہوا جو خواب پچاس سال پہلے دیکھا گیا تھا وہ پچاس سال کے بعد پورا ہو گیا ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے آج کا کام کل کریں گے ہاتھ اٹھا یہ بالکل صحیح جا رہا ہے یہ دیکھیں جو صورت ہو تو ایسی ہو جو صورت ہو تو ایسی ہو مقام کر بلا میں پھر مصیبت ہو تو ایسی ہو جو صورت ہو تو ایسی ہو جو صیرت ہو تو ایسی ہو مقام کر بلا میں پھر مصیبت ہو تو ایسی ہو لڑے تنہا جماعت سے درہا لے کے ہو پیاسا شجاعت ہو تو ایسی ہو شہادت ہو تو ایسی ہو پہلا پیغام بہت مختصر وقت میں آپ کی خدمت ملے کر کے آ رہا ہوں کہ حضرت امام حسین شہید ہوئے شہادت کا رتبہ ملا کتنا عظیم رتبہ ہے اور شہید کا مقام کتنا عظیم ہے چائے بھی پیتے رہیے ہماری طرف دیان رکھئے ورنہ اگلا پردان منتر آپ لوگ بننے والے نہیں ہیں دیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا بہت مختصر سا جلسہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے دیان سے سنیے گا جو قطرے اللہ کو بہت پسند ہے پہلا قطرہ راہِ خدا میں پہلا قطرہ خوفِ خدا میں نکلنے والا آنکھ کا آسو اللہ کو بہت پسند ہے جہنم کی آنکھ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتا اور راہِ خدا میں گردن کٹے گردن کٹ کر کے نکلنے والا خون اللہ کو بہت پسند ہے زمین کو اللہ اس لاش کو فنا کرنے کے لئے حرام کر دیتا ہے دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہے تین انسان تمام انسانوں میں بہت بڑے ہیں سب سے بڑا انسان کون ہے جو نبی ہوتا ہے نبوت کی وجہ سے وہ سب سے بڑا انسان ہوتا ہے دوسرا صدیق ہوتا ہے سچا پک کا مسلمان صداقت کی وجہ سے وہ دوسرے نمبر پر سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہے تیسرا مسلمان جو سب سے اچھا ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے جس نے راہ خدا میں گردن کٹا دی شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے جانتے ہیں کہ شہید کا ردوہ کتنا بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب اس کے جسم سے روح نکالتا ہے تو پرندے کی صورت میں اس کو ڈال دیتا ہے اور جنت میں اڑنے کی طاقت شہید کو اللہ آتا فرما دیتا ہے اور عرش میں اس کو ٹھکانہ ملتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا قبرستان ہے لوگ دفن ہوتے ہیں انگے صرف چار مہینے کے اندر لاش ختم ہو جاتی ہے لیکن شہید جو قبرستان میں دفن ہوتا ہے قیامت تک اس کی لاش باقی رہتی ہے مٹی پر حرام ہے مٹی کھا نہیں سکتی ہمارا نام عمال برتہی بن ہو جاتا ہے لیکن شہید کا نام عمال قیامت تک کے لیے کھلا رہتا ہے بہتر ہور سے شہید کا نکاح ہوگا اور تہتر آدمی گنہگار خاندان کی شفاعت کا حق اللہ تعالی شہید کو عطا فرماتا ہے اتنا بڑا رتوہ شہید کا ہے چار بیٹا جارا میدان جنگ میں ماں نے کہا کہ بیٹا پیٹ مت دکھانا راہِ خدا میں جان دے دینا پیٹ مت دکھانا چاروں بیٹے شہید ہو گئے ماں کے پاس خبر آئی تمہارے چاروں لال ختم ہو گئے تمہارا چاروں چراغ بل ہو گیا تو کہنے لگی سبحان اللہ کہنے لگی الحمدللہ انا للہ پڑھو مسیبت کا موقع ہے خوشی کا موقع نہیں الحمدللہ کیوں پڑھتی ہو کہا بچپن میں جب بچے کو گود میں لے کر کہ میں دودھ پلاتی تھی تو دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لئے قبول فرما بچپن کی دعا پچپن میں قبول ہو گئی اس لئے خوشی کا اظہار کر رہا ہے بیٹا فانسی پر چڑھا ہوا ہے گناہ کیا ہے کہ آزان میں علی وسی رسول اللہ نہیں کہا اس بنیاد پر فانسی لگ گئی بیٹا فانسی پر چڑھا ہوا ماں آئی جوان بیٹا بوڑھی ماں فانسی کے فندے پر بیٹا لٹکا ہوا ہے کیا کہتی ہے وحر بیٹا شاباش بیٹا مبارک ہو میں نے تمہیں اسی دن کے لئے دودھ پلایا تھا میں نے تمہیں اسی دن کے لئے علی میں بعمل بنایا تھا بیٹا تُو نے آخرت کو بنا لیا تیری دنیا برباد ہو گئی آخرت تُو نے بنا لیا مبارک ہے تیسری مثال آ رہی ہے عبداللہ ابن زبیر کو فانسی پر چڑھا دیا گیا ہے تین دن تک لاش لٹکی ہوئی ہے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ حجاج بی یوسف نے جس کو فانسی کے فندے پر چڑھایا ہے کوئی فانسی کے فندے سے اتار دے ماں آ کر کے کہتی ہے کہ لوگو ارے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس جنتی کو دیکھو سواری پر سوار ہے اور جنت کا منتظر کھڑا ہے دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو نصیب دیکھو تو اس کا نصیب دیکھو قسمت دیکھو تو اس کی قسمت دیکھو آدمی موت سے خبراتا ہے لیکن وہ موت خبرانے کی چیز نہیں ہے اللہ نے جان دی اور اسی خدا کو جان واپس کر دی اس سے بڑی زیادہ طور کیا ہو ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے بچے کو پہلے دین کی تعلیم دلائیں گے اس کے بعد ڈاکٹر پروفیسر انجینئر بنائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بابول بوئنگ کے آم کٹیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی دھنی تلوارے کے میدان کے غازی وہ مائیں جب کلے تھی تھی بلائیں تو یوں بیٹے کو کرتی تھی دعائیں عبادت میں کٹیں بیٹا جوانی شہادت میں ختم ہو زندگانی تیسرا پیغام سب سے بڑا شہید مظلومانہ جس کو شہید کیا گیا حضرت عصبان کی حوالے سے بلکل تیر میلٹ کا مختصر سا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے سننے کے لئے یہاں سے لے کر کہ وہاں تک تیار ہیں جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ